اسلام علیکم جی تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی آسان اور مزددار سے سینڈوچز جس کے لئے آپ کو صرف بریڈ کی ضرورت ہے اور انڈا بھی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور کچھ سبزیاں چاہیے اور مسالہ جار اچھا جی تو چیزیں دیکھ لیتی ہیں اکنڈا چاہیے آپ کو ہری مرچیں چاہیے پیاس کو چاپ کر لیں چیز کا ایک سلائس چاہیے آپ کو ہی بھی یوز کر سکتے ہیں اور شملا مرچ لی ہے اور پالک لی ہے دوری سی پالک ضرور استعمال کر دے گا بڑا ڈیفرنٹ ٹیسٹ بنتا ہے اس کے ساتھ تو آئیے اس کی کٹنگ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے بریڈ کی بڑی یونیک سی کٹنگ کرنی ہے درمیان سے ایک ریکٹینگل شیپ چکور شیپ کا کاٹ کے اس کو الگ کر لیں گے اور باقی اسی طرح ہی سب بریڈ کو کاٹ لیں گے اب ہم انڈے کے اندر ساری سبزیوں کو ڈال دیں گے سوائے پالک کے کیونکہ اس کے ساتھ مکس اچھے طریقے سے نہیں ہوتا تو وہ ہم انڈ پر ڈالیں گے سب سے پہلے ہم نے ساری سبزیاں انڈے میں ڈال دی ہیں اور باقی مسالے ڈالیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب بھی نمک ڈالا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق سب کچھ ڈالیں گے اس کو زیرہ ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کے اندر پالک ڈالیں گے اور پھر مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو فرائے کی طرف لے جائیں گے تو اس پہ آئل ڈال لیں اور اس کو اچھے طریقے سے پھلا لیں اور بہت زیادہ آنچ تیز نہیں ہونی چاہیے ورنہ یا تو یہ بہت جلدی پک جائے گا باہر سے اور اندر سے کچھا رہ جائے گا یا پھر اس میں سے سمیل آئے گی جو ایک انڈے کی سپیسیفک سمیل ہوتی ہے تو وہ آپ نے خیال رکھنا ہے آنچ کا پہلے ہم نے بریڈ ڈال لی ہے وہ جو بیٹر ہم نے انڈے کا تیار کیا تھا وہ اس کے سینٹر میں ڈال دیں گے اچھے طریقے سے تھوڑا سا میٹیریل سبزیوں کا ہونا چاہیے اور تھوڑا سا انڈا ہونا چاہیے تاکہ یہ آپس میں سٹک کر سکے پھر اس کے بعد ہم سب کی فیورٹ سی چیز ڈالیں گے اور جو باقی کا پیس ہمارا ہم نے کٹ کیا تھا سپرٹ وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے اور ہلکا ہلکا اس کو دبا دیں گے بہت زیادہ نہیں دبانا اور اس کو پھر پکائیں گے تھوڑی دیر پکنے کے بعد اس کی سائٹ فلپ کر دیں گے اور اب دوسری سائٹ سے پکائیں گے اور ایسے دبانے سے جیسے ہلکا ہلکا اندر سے باہر آرہا تو آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ اندا آپ یہ پراپرلی کوک نہیں ہوا تو یہ دیکھیں کتنا اچھا اندر سیٹ ہو گیا ہے لگ نہیں رہا جیسے یہ سپرٹ کیا تھا اس سائٹ پہ بھی ہم بیٹر ڈال دیں گے کیونکہ زیادہ ٹیسٹ آئے گا آپ کو زیادہ اچھا لگے گا اور اس کو ڈالنے کے بعد بھی ہم سائٹ چینج کر دیں گے اور اسی طرح فلپ کرتے کرتے سائٹ چینج کرتے کرتے اس کو پکاتے رہیں گے اور یہ مزیدار سا سینڈوچ تیار ہو جائے گا جیسے کہ یہ دیکھیں اچھا ہم لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ ایک سائٹ سے پہلے پک جے گا تو دوسری سائٹ پہ کریں گے اگر تھوڑا سا پکا کے اس کو دوسری سائٹ پہ کریں پھر دوسری سائٹ پہ پکائیں اس طرح دو تین دفعہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بہت زیادہ جلتا نہیں ہے اور اندر سے اچھے طریقے سے کوک ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی پورفیکٹ سینڈوچ تیار ہیں یہ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑکوں بھی بہت پسند ہیں اور میرے بابا کے تو بہت ہی فیوریٹ یہ دیکھیں جی پورفیکٹ لی آپ اپنی چوائس کے مطابق چیز ڈال سکتے ہیں زیادہ کم اللہ حافظ زیادہ 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 زیادہ